ہلو دوستو ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل تو دوستو آج کا ہمارا ٹوپیک ہے ٹوپ ٹوئنٹی جی کے کوسٹنز جو اکثر اسے سی کے ایکزام ہو یا پھر کوئی صحابی گورنمنٹ ایکزام ہو سبھی میں پوچھا جاتا ہے دوستو اگر سارے سوال آپ کو اچھے لگتے ہیں دوستو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب جرور کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں آپ کا پہلا سوال دیا ہے جینیوں کے دوسرے تیر تھنکر کون تھے تو رائٹنسر ہو جاتا ہے آپسن ڈی اجیت ناتھ تو دوستو اگر ڈیٹیل میں دیکھیں تو جین دھرم میں کل چوبیس تیر تھنکر ہوئے ہیں جن میں سرری صفدیوں پہلے تیر تھنکر تھے جن کا جنم آیودھیاں میں ہوا تھا اور ان کا پرتیق بیل تھا اجیت ناتھ یہ دوسرے تیر تھنکر تھے جن کا جنم آیودھیاں میں ہی ہوا تھا اور ان کا پرتیق ہاتھ ہی تھا پارسواناتھ تیر تھنکر تھے جن کا جنم وارا نسی میں ہوا تھا اور ان کا پرتیق ساپ تھا مہا بھیر جی چوبیس وے تیر تھنکر تھے جن کا جنم کندل پور نامک گاؤں میں ہوا تھا اور ان کا پرتیق سی تھا دوستو ہم نے پہلا دوسرا اور ڈائریکٹ تیس اور چوبیس کر کے بتایا ہے دوستو ہم نے اس لیے ایسا بتایا دوستو کیونکہ اگزام میں اکثر پہلا دوسرا اور تیس وہاں اور چوبیس وہاں ہی پوچھا جاتا ہے اس لیے آپ ان سبھی کو یاد رکھیں گے دوستو بھارت کے سمیدھان کا انوچھے چوبیس کار کھانوں میں پری سنکٹمہ کاریوں سے سممندھیت بچوں کے نیوجن پر روک لگاتا ہے ایسا نیسید ان میں سے کون سا ہے رائٹن سر ہے آپسن بھی پورن نیسید تو دوستو بھارتی سمیدھان کے انوچھے چوبیس کا نوصار چودہ ورس سے کم آیو کے بیقتی کو کسی بھی کار کھانے میں کام کرنے کے لیے نیوکت نہیں کیا جا سکتا ہے بالسرم نیسید ایوم وینی امن ادھینی امن 1986 اس دشا میں سب سے مہت پورن قانون ہے بالسرم نیسید ایوم وینی امن سنسودھن ادھینی امن تو حجر صلح نے بالسرم نیسید ایوم وینی امن ادھینی امن 1986 میں سنسودھن کیا تھا حالانکہ مول ادھینی امن کا نام بدل کر بال ایوم کی سور سرم ادھینی امن 1986 کر دیا گیا ہے بھارت کے کس گورنر جنرل نے 1829 میں ستی پرثہ کو اپراد گھوشت کر ختم کر دیا تھا رائٹ انسر ہے آپسن اے لارڈ ویلیم بینٹیک تو دوستو اگر ڈیٹیل میں دیکھنا چاہے تو لارڈ ویلیم بینٹیک جن کا کاریکال 1828 سے 1835 اسوی تک تھا وہ بھارت کے پہلے گورنر جنرل بنے تھے لارڈ ویلیم بینٹیک جو ہے اس کو آدھونک پسچیمی سکھا کا جنک بھی کہا جاتا ہے لارڈ ویلیم بینٹیک کے کاریکال میں تھگی کا دمن بھی سماپ کر دیا گیا تھا ان کے کاریکال کے دوران 1835 اسوی میں کلکتہ میں پہلا میڈیکل کالیج کھولا گیا تھا نیم نے لکھیت میں سے کس نے نون فکشن دا پیراڈاکسیکل پرائیم مینسٹر ناریندر موڈی اینڈ ہیز انڈیا لکھا ہے رائٹ انسر ہے آپسن ڈ سسی تھرور تو دوستو یہ پستک پردھان منتری ناریندر موڈی کے جیوان اور سمیہ کے بارے میں بات کرتی ہیں اسے پانچ کھنٹوں بیبھاجت کیا گیا ہے جس میں پچاس ادھیا ہے اسے 26 اکٹوبر 2018 کو جاری کیا گیا تھا کود نیریتی ان میں سے کہاں کہ ایک پرسید نیریتی سیلی ہے رائٹ انس رو جاتا ہے آپسن اے جمہو کشمیر تو دوستو یہاں پر بات کریں جمہو کشمیر کی تو اس کی رازدھانی شری نگر ہے یہاں پر مدھے پردیس کی رازدھانی بھوپال ہے راجستان کی رازدھانی جیپور ہے اور اڑیسا کی رازدھانی بھوانیسور ہے بھوانیسور ہے آپ یہ بھی یاد رکھیں گے بھارتی راشتی کانگریز کا لاہور ادھیویشن 1929 کیوں مہت پورن ہے رائٹ انس رو جاتا ہے آپسن بھی اس نے پورن سوراج کی مانگ کا پرستا پاریت کر دیا تھا تو دوستو اگر ڈیٹیل میں دیکھیں تو 1929 کے لاہور ادھیویشن کے دوران کانگریز کے ادھیاک جوہر لان نہیرو جی تھے پہلی بار بھارتی راشتی کانگریز نے اپنے لاہور ادھیویشن کے دوران 26 جنور 1930 کو پورن سوراج دیوست کے روپ میں منانے کا فیصلہ کیا تھا یا پھر یوں کہے دوستو کہ بھارت میں پہلی بار 26 جنور 1930 کو ہی گنت دیوست منائی جا چکا تھا حالان کی بعد 26 جنور کو ہی بھارت گنت دیوست کے روپ میں چُنا گیا ہے وہ اس تھیتی جس میں باجار کی آپورتی باجار کی مانگ سے میل کھاتی ہے رائٹ انسر ہے آپ سن سن تولن یا پھر اکویلی بریم میتھین ایک انو میں کتنے ہائیڈروجن پرمانو ہوتے ہیں رائٹ انسر ہے آپ سن ڈ چار ہائیڈروجن پرمانو تو دوستو میتھین ایک راسانک یوگی ہوتا ہے جس راسانک سوطر CH4 ہے یہ چار ہائیڈروجن پرمانو اور ایک کاربن پرمانو کے سن یو جن سے بنا ہوتا ہے یا پراکرتی گیس کا ایک مکھی گھٹک ہے نیم نے لکھیت میں سے کون مانو شریر میں ایک دھورا گر سندھی ہے رائٹ انسر ہے آپ سن بھی جوڑ جہاں ہماری گردن سیر سے ملتی ہے تو دوستو یا پھر یوں کہہ دوستو یہ جو پیوٹل جوئنٹ ہے دوستو یہ وہ جوڑ کہہ لاتا ہے جہاں پر ہماری گردن سیر سے ملتی ہے وہیں پر یہ پیوٹل جوئنٹ یا دھوراگ رسندھی ہوتی ہے جوڑ سریر کا وہ حصہ ہوتا ہے جہاں دو یا دو سے ادھیک ہڈی آپ میں مل کر گتی پردان کرتی ہے جوڑوں نیمن میں سے کون سا مانو سریر میں ایک جوڑ ہے جو کیول ایک سطح میں ہی گھوم سکتا ہے رائٹ انسر ہے آپ سن بی ہنج جوڑ تو دوستو اگر ڈیٹیل میں دیکھیں تو ہنج جوڑ جو ہے یہ مانو سریر میں ایک جوڑ ہوتا ہے جو ایک تل میں گتی پردان کرتا ہے یہ سینو وی جوڑ کا ایک سامان نیور ہے جس میں سامل ہے تکنا گھٹنا اونگلیوں کا جوڑ اور پیر کے انگوٹھے کا جوڑ 1964 میں جوہر لال نہیرو کی موت کے بھارت کے کاریو حق پردان منتری ان میں سے کون بنے تھے تو آنسر ہو جاتا ہے آپ سن اے گل جاری لال نندہ جی تو دوستو 1964 میں بھارت کے پہلے پردان منتری جوہر لال نہیرو جی کے نیدھن کے بعد گل جاری لال نندہ جی کو بھارت کا پہلہ کار یو حق پردان منتری نیور کیا گیا تھا حالان کی تیرہ دینوں تک پردان منتری رہا اس کے بعد لال بہادر ساسری بھارت کا پردان منتری بنا لال بہادر ساسری کی موت کے بعد وہ 1966 میں دوبارہ سے پردان منتری بنا تھا کلم کاری چترکاری کی سراج جی سے سم مندھی تھے آنسر ہو جاتا ہے آپ سن ڈ آندر پردیس دوستو یہاں پر بات کریں آندر پردیس کی راز دھانی ہے آمرا وطی آمرا وطی حالا کی پہلے ہیدر آب تیلنگانا کا کیپیٹر بج جگہ ہے منیپور کی راز دھانی ہے امرا مہراشت کی راز دھانی مومبئی آندر پردیس کی بات کریں دوستو راز دھانی ہے امرا وطی گٹھن اس کا ہوا تھا ایک نومبر 1956 کو اور دوستو آندر پردیس سے ایک سوار اور بنتا ہے کی بھاسا کے آدھ ہار پر گٹھی تھو نے والا پہلہ راج کون سا تھا تو وہ تھا آندر پردیس سور منڈل میں گرہوں کے کرم میں منگل اور سنی کے بیچ کون سا گرہ آتا ہے آنسر ہو جاتا ہے اپسن ایک برحس پتی جوپیٹر تو دوستو اگر ڈیٹیل میں دیکھیں تو برحس پتی جو ہے یہ سور سے پانچ گرہ ہے یہ منگل اور سنی گرہ کے بیچ آتا ہے برحس پتی یہ ہے برحس پتی گرہ سور منگل کا سب سے بڑا گرہ ہے یہ موخی روپ سے ہائیڈرو جن اور ہیلیم سے بنا ہوا ہے نیم میں سے کسی گریدرین پاریستتی کی تنتر کے روپ میں ورگی کریت کیا جا سکتا ہے رائیٹ انسر ہے آپ سن سی ادھیان بھارتی سمیدھان کا نیم میں سے کون سا انو چی ناغ گری کے لئے آج بی کا پر سادھ نیردیز دیتا ہے آنسر ہو جاتا ہے آپ سن بی انو چی ان چی میں آئی ایس او پرمان پتر پانے والا دیش کا پہلا محیلہ پولیس اسٹیشن ان میں سے کون سا ہے آنسر ہو جائے گا آپ سن سی بھو پال تو دوستو یہ جو بھو پال ہے یہ مدھے پردیش کی راز دھانی ہے اور یہی بھو پرمان پتر پانے والا دیش کا پہلا محیلہ پولیس اسٹیشن بن چکا ہے دوستو اگر ڈیٹیل میں دیکھیں تو مدھے پردیش کے بھو پال میں اسٹیت محیلہ تھانے کو آئی ای ای پرمان پتر پردان کیا گیا ہے یا آئی ای 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 آئی ای 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 اسے ہندی میں انتر را مان کی کرن سنگ کہا جاتا ہے جس کا فول فارم ہوتا ہے انٹر نیشنل ارگنائزیشن پھور اسٹینڈر آئی ای 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 بات کریں مخی مخی لہ جنی سوڑجر لینڈ میں بیسو اوپ بھوکتہ ادھکار دیوست کب منایا جاتا ہے آنسر ہے اوپ سن ڈی پندر مارچ کو تو دوستو اگر ڈی ٹیل میں دیکھیں تو بیسو اوپ بھوکتہ ادھکار دیوست ہر سال پندر مارچ کو منایا جاتا ہے اسے ہر سال اوپ 183 میں کی گئی تھی 1923 کا جھنڈا ستیاغ رہ ان میں سے کس سہر میں آیوجیت کیا گیا تھا رائٹ انسر ہے اوپ سن سی ناغ پور سہر میں تو دوستو اس جھنڈا ستیاغ رہ کی شروعات جبل پور سہر سے ہوئی تھی اور اس کا سما پن ناغ پور سہر مہاتمہ بھاگوان دین کو سون دیا گیا تھا لاشٹ میں سردار و اللہ بھائی پٹیل کے لیڈر سی میں 17 اگست 1923 کو ستیاغ رہ کا سم آپن کیا گیا تھا کس سن سو دھن نے راش پتی کے لیے سو ویدھان سن سو دھن ویدھ پر اپنی سم تی دینا انیوار کر دیا ہے رائٹ سر اپسن اے 24 سن سن سو دھن تو دوست 24 سن سن سو دھن نے راش پتی کے لیے سم سن سن سو دھن بیدھ پر اپنی سم دینا انیوار کر دیا تھا یہ پانچ نمبر 1971 کو اسطیتوں میں آیا تھا بات کریں سم بیدھان کے انو 368 میں دیا گیا ہے نمبر میں سے کون ایک بیابک بون نہیں ہے آنسر ہے آپ سن اے آنطرک ارجا تو دوستو آج کی ہمارا ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے ملیں گے دوستو پھر سے ارگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ لک